build a community of mediocre شروعات کس کے ساتھ کرنی ہے شروعات average آدمی کے ساتھ کرو میری بات سنو ششی ثرور کے ساتھ شروعات نہیں کرنی ہے اگر انگریجی سیکھ رہے ہو تو کبھی ششی ثرور کو نہیں دیکھنا کئی لوگ بولیں گے ان کا دماغ خراب ہے جو بولتے ہیں ششی ثرور کو دیکھو ششی ثرور کی بات انگریجوں کو بھی سمجھنے ہی آئے گی آپ کو اگر شروع کرنا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ شروع کرو جس سے آپ کی شرم قتم ہو جائے بے جتی ہونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ بولو پھر راٹے دار غلط بولو صحیح بولو اس سے پریکٹس ہو جائے گا جب پریکٹس ہوگا average آدمی کے ساتھ میں دیکھو ہمارے public speaking میں میں کیا سکھاتا ہوں سب کو کہ اگر آپ کو public speaker بننا ہے تو پہلی speech بدھیمان لوگ کے سامنے بد دینا بچوں کے سامنے دینا کیونکہ آپ کو بچوں سے ڈر نہیں لائے گا اس کے سامنے کھڑو کے بچوں کے مائک پر آم سے بولو تو کچھ بھی آپ بولو بچہ تالی بجا دے گا کچھ بھی بولو بچہ کم سے کم یہ نہیں کہے گا ان کو آتا نہیں کیونکہ وہ جج نہیں کرے گا اس لئے جو شروعات ہوگی ہے وہ اپنے سے بدھیمان آدمی کے ساتھ مت کرو وہ بعد میں جانا ہے پہلے اپنے سے تھوڑے نچلے ستر کے آدمی کے ساتھ کر لگا آپ کو شرم نہیں لگے گی مین مدہ یہی ہے confidence آ جائے گا پھر تو کوئی کیا سوچے I walk English, I talk English I eat English, I drink English کیونکہ وہ بولتے بھی ہیں پنجاب میں دو برف کی گولیاں گرنے کے بعد رات کے سمیہ میں آٹھ بجے کے بعد سارے انگریجی بولتے ہیں پھر ٹینشن نہیں شما چاہتا ہوں یہ کڑوا example ہے پر confidence آ جاتا ہے مین مدہ وہ ہے کیوں پینے کے بعد لوگ انگریجی میں بولتے ہیں ان کو confidence آ جاتا ہے آپ کو اور کچھ نہیں آ رہا ہے کم سے کم سوشل سائٹس پہ جاؤ وہاں جا کے کچھ ریویو لکھنا شروع کرو نیچے کومنٹ باکس میں کچھ انگریجی میں لکھنا شروع کرو اگر کوئی پڑ بھی لے گا تو ان کو کیا پتا کہ کون کس نے لکھا ہے لیکن آپ کو لکھنے میں جو محنت کرنی پڑے گی وہ آپ کے لئے پریکٹس ہو جائے گی آپ فیس بک پہ انسٹا گرام پہ لنکڈن پہ ٹوٹر پہ جا کر کے نیچے کچھ کچھ کمنٹ لکھو انگریجی میں یہ تو چھوٹے چیز ہیں نا پریکٹس کرو یہ پریکٹس کرنے میں جو محنت کرو گے وہ آپ کو یاد رہ جائے گی اس لئے پھر یاد رکھنا ہے شاشی ثرور کو نہیں سننا ہے جو سادھاران انگریجی بولتے ہیں ان کے ساتھ شروعات کرو کیونکہ اتھا بنا رہنا بہت جلوری ہے کیا مطلب وہ اس کا آپ انگریجی کیوں سیکھنا چاہتے ہو مطلب کارن کیا ہے جتنا بڑا کارن ہوگا اتی بڑیا سیکھ ہوگی آپ کی اور وزن مطلب انگریجی بولتے بولتے کیوں کیوں کیا کہاوت میں دیتا ہوں اس کے اوپر your current position in English is a function of your vision and reason to learn English یعنی کہ جتنا بڑا vision اور reason ہوگا اتی اچھی انگریجی آئے گی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایک دوست تھا بچپن میں نووی کلاس میں دسوی کلاس میں یہ بھائی بلکل انگریجی نہیں آتی تھی گاؤں دے ہاتھ کا ہوا کھڑتا ہے اس سے پوچھتے تھے لوگ how are you ray تو کہتا تھا find soon بلکل اس کو انگریجی نہیں آتی تھی گاؤں دے ہاتھ کا تھا لیکن پھٹ 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 دسوی کلاس میں انگریجی سکھ گیا وہ اور ایسا انگریجی بولنے لگا سب حیران ہو گئے اب پوچھا بھائی اتتی بڑھیا انگریجی سکھ گئے بولا آپ سمجھ لو بھائی انگریجی چیخنی ملے لی بہت ضروری تھی میں بولا کیوں ایک دم جینے مرنے کا سوال ہو گئے تھا بولا کیوں بولا جس لڑکی کو پٹانا تھا نا میں نے اگر انگریج میں نہیں بولتا تھا پٹتی نہیں آج دیکھتے رہے بھائی کی سیٹنگ ہے میں یہ سمجھا بات کو کہ اگر کارن مل جائے آدمی کو چاہے گرل فرن پٹانا ہی کیوں نہ ہو وہ انگریجی بہت جبردہ سیکھ جاتا ہے جاب آپورچنیٹی یہ کارن ہے کہ اس کی اچھی جاب تب لگے گی یا ودیش میں جانا سیٹل ہونا یو ایس میں وہ کارن ہے اس چکر میں آئلٹس ادھر ادھر کی پڑھائی اب تیاری کر کے لوگ انگریجی سیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ کوئی ریسرچ کرنا ہے کارن ہے اس کے لئے انٹرٹینمنٹ بولی ووڈ کی جگہ اب ہولی ووڈ مووی دیکھنا چاہتا ہوں وہ اس کے لئے کارن ہے آپ کو آن لائن شاپنگ آپ کو ٹیکنولوجی آپ کو کچھ بھی کرنا ہے انفیٹ اگر آپ کو اچھی لڑکی سے شادی بھی کرنی ہے وہ بھی کارن بن جاتا کہ انگریجی سیکھوں گا اب انگریجی آپ کی سفلتہ کو نہیں روک پائے گی اگر آپ کا ویجن اور آپ کا ریزن سٹرونگ ہوگا کہ کیوں سیکھنا ہے وہ ضروری ہے